ابھی جو ایک آج رپورٹ آئی ہے نا اس میں انہوں نے کہا کہ جو ایرانی تیل ہے نا سالانہ دو ارب لٹر سمنگل ہو رہا ہے اور یہ تقریباً کچھ ستر اسی ارب روپے پاکستانی سالانہ بنتا ہے پندرہ ارب روپے کے لیے ہم آئی ایم ایف کے تلوے چاڑھتے ہیں ستر اسی ارب روپے کے سمنگلنگ ہو رہی ہے اور اس میں پی ایس سو کے عملہ بھی انوالو ہے سرکاری مشینری انوالو ہے جو یہ ساری کر رہی ہے اور انتیس سیاستدان بھی انوالو ہیں ان کے نام نہیں بتا رہی ہے اب ہوگا کیا میں ارز کر رہا ہوں انتیس سیاستدانوں کے نام نہیں بتا رہی ہے کیوں نہیں بتا رہے بھئی انہوں نے قوم کو لوٹا ہے اور کئی سالوں سے لوٹ رہے ہیں ہم میر تین لیٹر پٹرول ڈالواتے ہوئے اپنی جیب دیکھتا ہوں کہ بھئی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں تم نے سیاست کے آڑ میں رہبری کے آڑ میں ملک کو لوٹنے کا ٹھیکہ لیا ہے انتیس سیاستدانوں نے اور پھر یہ نگران حکومت نام نہیں بتا رہی ہے انوارو لگ کاکڑ صاحب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کے نام لے کے ہیں قوم کے سامنے وہ ان تین ارب روپے جو چینی مافیا میں تقسیم کیا کن لوگوں کو کیا گیا ان کے نام لے کے ہیں میرا حق ہے میرے میرے وہ ٹیکس کے پیسے تھے میں نے دیا تھا وہ ٹیکس اگر آپ یہ آنیاں جانیاں اجلاس پیکس کمیٹی فلاں ڈنگ کر کے آپ لوگوں کو بے کو بنا رہے ہیں تو پھر بناتے ہیں پوازی میں بھی لوگوں نے کیا ہے ادر وائز میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نو مہی کے لوگوں کو آپ یہ نشانے برد بنا رہے ہیں ان کو ب نو مہی کے طرح ان لوگوں کو کیونکہ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے لائن کے نام تاکہ جب یہ الیکشن میں لوگوں کے پاس بورٹ لینے جائے نا تو لوگ کہیں کہ یہ ہے تمہاری ایسا لوکات یہ ہو تم تم نے اس ملک کو کھوکلا کیا لوٹ لوٹ کے ادر وائز انوارو لککاکڑ صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پچھلے دس پندرہ دن مہینے میں سولہ مہینے کی ان کی جو محنت تھی نا ایکسپوز ہونے کی اپنے ماشاء اللہ ایک مہینے میں کر دی اس معاملے میں آپ بہت تیز ہیں لیکن عوام کو جملوں سے اور لفظوں سے نہ بیلائیں ٹریکٹیکلی ہمیں تو ان لوگوں کے چہرے چاہیے اچھل کے دکھا دیں انہوں نے نشانے برد بنا دیں پھر ہم آپ کو مانیں گے پھر ساڈینوں پر ہمیں پانچ سال رو دس سال رو سانوکو پروانی